اسلام علیکم دوستم میرا نام اشرف چودری ہے میں فاتذ عبیتس ہوں سیلز ٹیزر ہوں سیلز و مارکٹنگ کا بندہ ہوں میں نے کل حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے اوپر جو ویڈیو بنائی بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا آج میں آپ کے ساتھ سیلز و مارکٹنگ سے متعلق ایک لیسن لے کر آیا ہوں اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ان کی زندگی سے میں آپ کو ایک سیلز و مارکٹنگ کا ایک بہت اہم سبق لے کر آیا ہوں میں بنائی طور پر مارکٹنگ کا بندہ ہوں مارکٹنگ کیا کرتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک نظریہ پہ قائل ہو اس کو کنورٹ کر کے دوسرے نظریہ پہ لانا ہو تو اس میں مارکٹنگ کا رول ہوتا ہے جس کو آپ نیرٹیو بیلڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں جس کو آپ قائل کرنا بھی کہہ سکتے ہیں جس کو کنوینس کرنا بھی کہہ سکتے ہیں انفلونس کرنا بھی کہہ سکتے ہیں کاپی رائٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں سیلز بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ لیں بیسیکلی کنورجن ہے ایک نظریہ سے دوسرے نظریہ پہ ایک پروڈک سے دوسری پروڈک پہ ایک سرویس سے دوسری پروڈک پہ کنورجن کو مارکٹنگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی لوگ ایک سرٹن ڈیریکشن میں جا رہے تھے ایک سرٹن فلوسفی آف لائف پہ اوپر وہ عمل پیرا تھے ان کو پکڑ کے دوسری طرف لانا تھا یہ پیغمبر کا کام تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے قبیلے کو مکہ والوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا اور ان کو ایڈریس کیا کہ مکہ والوں دوستو اگر میں آپ سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن چھپا ہوا ہے تو میری بات مان لوگے سب نے کہا یس نو کیوں نے کہا نو اس لیے نے کہا کہ آپ کی ذات سادیہ کرمین تھی کریڈیبیلٹی تھی ٹرس تھا آج کی مارکٹنگ لینگویج میں کہتے ہیں کہ برینڈ ایکویٹی تھی ہائی برینڈ ایکویٹی تھی دوستو اپنا پیغام لانچ کرنے سے پہلے اپنی کریڈیبیلٹی بنانا بہت ضروری ہوتی ہے پروڈکٹ لانچ کرنے سے پہلے پیغام لانچ کرنے سے پہلے کریڈیبیلٹی بہت ضروری ہوتی ہے اور وہ کریڈیبیلٹی لمبار سا لگا تھا بنانے میں میرے سامنے پرانے پاک پڑھا ہے سورت یونس کی آیت نمبر میں نے تو تمہارے درمیان ایک لمبے عمر گزاری ہوئی ہے میں نے چالیس سال گزارے ہوئے آپ کے درمیان میں نے کبھی جھوٹ بولا کبھی آپ کے امانتوں میں خیانت کی ہے نہیں جھوٹ بولا نہیں میں ادھر ہی رہا ہوں میں نے اگر چالیس سال میں آپ لوگ کوئی چیز نہیں کیا چالیس سالوں میں نے آپ کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی مزاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا آفالاتہ کے لئے یا دماغ استعمال نہیں کرو گے آپ اپنا کہ چالیس سال بعد میں ایسا کیوں کروں گا یہ ساری کریڈیبیلٹی اسٹیبلش کرنے کے بعد ٹرسٹ بیلڈنگ کرنے کے بعد پھر آگے پیغام آتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں اللہ یہ کہہ اسی کا نقشہ قدم پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ you are loser دوستو قرآن پاک سے اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو بہترین میسج ہمیں ملتا ہے if you want to launch a product if you want to launch a narrative پہلے کریڈیبیلٹی بناو پہلے برینڈ بیلڈنگ کرو trust create کرو جب trust ہو جائے گا تو پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ میں نے تو اتنے سالوں سے آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں جو لوگ کریڈیبیلٹی بنا لیتے ہیں trust build کر لیتے ہیں ان کو پھر marketing کی کوئی خاص effort نہیں کرنے پڑتے ہیں دوستو میں قرآن پاک سے sales marketing business social life کے متعلق آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا پورے رمضان میں آئی دوسرا روزہ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو جہاں پہ بھی آپ کو مل رہی ہے آپ facebook پہ ہے یا youtube پہ آپ اس ویڈیو کو باقی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں in case you are watching this video at youtube چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں thank you very much بتاتا چلو نائشرف چودری فاتحہ جائمیتس اور سیلس ٹینر اللہ حافظ